بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امجد علیہ حاضر خدمت ہے دوستو بارشیں ہوتا رہی ہیں ہم اپنے پودوں کو فٹلائزر نہیں دے سکے لیکن آج لاہور میں جو خوب بہت دوب نکلی ہے تو میں نے آج وہ میرے پودے بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے پانی مانگ رہے ہیں مرجائے ہوئے ہیں تو آج ہم ان کو فٹلائزر دیں گے لیکن فٹلائزر وہ دیں گے دوستو جو ہمارے پودے پانی میں فوراں حل ہو جائے اور ہمارے پودے جلدی سے اسے ٹے کر لیں لیکن اگر ہم نے وہ فٹلائزر دی جو بلکل سلو اثر کرے گی ڈرائی فٹلائزر کوئی بھی دیں گے تو وہ خدا انخاصا بارش آ جاتے تو وہ ہماری فٹلائزر ضائع ہو جائے گی کوئی بھی فٹلائزر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو اسے پانی میں بھگو کے رکھ دیں اگر آپ گوبر کی خات کی فٹلائزر دینا چاہ رہے ہیں تو اسے بھی آپ ایسے کریں کہ کم از کم اسے یعنی کہ آٹھ داس گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے بھگو کے رکھ دیں اور وہ لیکنٹ تیار ہو جائے تو پھر اپنے پودوں میں دینا ہے تو دوستو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں اب فٹلائزر دینے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ جو فٹلائزر ہے میرے پاس یہ اونین پیلز اور بنانا پیلز صرف داس گرام اس میں 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 نے سرسوں کے لیے ایڈ کی تھی تاکہ اس میں کچھ نائٹروجن کی مقدار بھی شامل ہو جائے کیونکہ پودوں کو تھوڑی بہت نائٹروجن بھی چاہیے ہوتی ہے تو اب یہ جو ہماری فاس فورس والی اور پکراشن والی خاد ہے یہ ہم نے اپنے تیار کر کے رکھی ہے یہ میں نے آٹھ دن پہلے تیار کی تھی لیکن بارش کی وجہ سے میں دے نہیں سکا دوستو آپ چوبیس گھنٹے کے بعد بھی دے سکتے ہیں لیکن اچھے ریزلٹ کے لیے آپ کم سے کم دو سے تین دن کے بعد اگر اس کو یوز کریں تو اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا تو اب یہ جو فٹلائزر ہاں ہم فی لٹر پانی کے سو ایمیل فی لٹر پانی میں ڈال کے اپنے پودوں کو دیں گے تو یہ چونکہ پانی میں حل شدہ ہے تو جیسے ہی پودے پیاسے ہیں پودے اس کو ٹیک کریں گے تو وہ پودوں کا حصہ بن جائے گی تو ہم نے اگر ہمارے پودے بلفرض دو لٹر پانی مانگ رہے ہیں تو ہم نے اس حساب سے اس کو ڈے لٹر دینا ہے تاکہ جو ہم نے فٹلائزر دی ہے ایک لٹر بھی دے سکتے ہیں تاکہ جو ہم نے فٹلائزر دی ہے وہ پودے ککلی جلدی سے اسے پانی کے ذریعے ٹیک کر لیا اور پودے کا حصہ بن جائے تاکہ بارش آئے تو ہماری فٹلائزر ضائع نہ ہو یہ جو فٹلائزر ہے چونکہ اس میں پوٹاشیم بھی ہے اور فاسفورس بھی ہے کیلشیم بھی ہے اور نائٹوچن کی تھوڑی مقدار ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو پھول بن رہے ہیں ان میں فروڈ بننا شروع ہو جائے گا اور پھول بھی زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے اگر ہم گوبر کی خواد یا کچن ڈی کمپوزٹ ویسے دیتے ہیں بغیر پانی میں حل کی ہوئے تو خدا انخواستہ بارش زیادہ آگئی تو ہمارے گملے اوور وارٹرنگ ہو گئی وہ ساری ضائع ہو جائے گی اس لیے اگر آپ کچن ڈی کمپوزٹ یا گوبر کی خواد بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کم از کم ایک دن کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیں اس کا لیکوڈ ہی خوادوں کو دیں اور اس میں بعد میں پھر پانی ڈال کے رکھ دیں دوسرے تیسے دن جب آپ پھر موقع ملے آپ کو آپ پھر اس میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے خوادوں کو برسات میں فٹرائزر دے سکتے ہیں آہ فٹرائزر دینے سے پہلے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کے گملے کی مٹی ڈی لی ہے تو اس کو سائڈوں سے ذرا پریس کر دیں گوڈی کر دیں تاکہ وہ پانی ہمارے جو اس میں فٹرائزر پر آڈا رہے ہیں وہ باہر نہ نکلے اسی طرح ہم تمام پودوں کو فٹرائزر دے سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے پودے ہیں مرچ کے پودے ہیں بینگن کے پودے ہیں قدو کے پودے ہیں کریلے کے ہیں کھیرے کے ہیں یعنی کہ کوئی بھی اینی پودے جو بھی ہمارے پودے فروٹ دینے والے ہیں سبزیوں والے ہیں کیونکہ اگر ہم فٹرائزر اس موسم میں نہیں دیں گے تو ہمارے پودے بالکل فروٹ نے اٹھائیں گے ان کے پھول گرنا شروع ہو جائیں گے یہ جو فٹرائزر میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اپنے پودوں پہ آپ سپری بھی کر سکتے ہیں اسی ریشو کے حساب سے ایک لٹر میں سو ایمل جو ہے نا وہ آپ یہ لیکوڈ فٹرائزر لیکوڈ پیسٹیسائیڈ ڈالیں اور اپنے پودوں پہ سپری بھی کر دیں لیکن سپری تب کرنی ہے جب آپ نے جو موسم ڈرائے ہو بارش کا موسم نہ ہو تو اس کو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے جو ایک لٹر میں ہاف ٹی سپون جو ہے نا آئل کا ڈال لینا ہے اور اس میں تقریباً ایک چھٹکی سرف ڈال کے اس کو اچھی طرح شیک کر لینا اس سے یہ ہوگا کہ تیل میں جو آپ کی فٹرائزر حل ہو جائے گی جیسے آپ اپنی پودوں پہ یہ سپری کریں گے وہ آئل جو ہے نا وہ پودوں پہ رک جائے گا اس سے آپ کے پودوں کی سپری کا اثر رہے گا دیر تک اور آپ خالی انہیں پلز کو چوبیس گھنٹے بھگو کے بھی اس کی بھی اسی ریشو سے سپری اپنے پودوں پہ کر سکتے ہیں تو دوستو میرے بتا ہوئے طریقے سے انشاءاللہ آپ اگر فٹرائزر اپنے پودوں کو دیتے ہیں اور سپری کرتے ہیں آپ کے پودے کیلوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ان پہ انشاءاللہ اس موسم میں فروٹنگ بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ ابھی جو موسم ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا کبھی یعنی کہ تیز دوب نکل آتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں کبھی بارش ہو جاتی ہے کبھی ٹمپریچر اوپر چل جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے جو کلائی میٹ ہے وہ ہمارے پودوں پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے جس سے ہمارے پودوں پہ صحیح فروٹ نہیں آتا اس لیے آپ اپنے پودوں کا اس موسم میں خاص دیان رکھیں اگر اس میں فروٹ کم لگ رہا ہے بے شان نہیں ہونا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں نئے دوست بھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی طلاح آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ و السلام